اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں سابق علی سابق ناظرین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم ہر وقت 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 ایسی شخصیات سے آپ کو روبرو کراتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں بہت سے ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں چاہے وہ سماجی کارکن ہو چاہے وہ انتظامے سے وابستہ ہو چاہے وہ پولٹیکل لیڈر ہو یا کوئی ایسا جس نے اپنے ہنر کے ذریعے ایسا کام کیا ہو جو مشہور ہو چکے ہو انہی شخصیات میں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں ہمارے پاس موجود ہیں سلیمان سیٹ سلیمان سیٹ ایک ایسا نام ہے جو گاندربل میں ایک فوٹو جنرلسٹ کے بطور کام کر رہے ہیں سلیمان سیٹ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت سے فنکشنوں میں بہت سے تقریبوں میں انہوں نے ایسے آوارڈ ابھی تک حاصل کیے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ سلیمان سیٹ نے نیشنل لیول پہ بھی آوارڈ جیتے ہیں ہم سیدھے سلیمان سیٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس کام میں اپنا ہنر آزمائے ہیں اپنا لوہا منوائے ہیں تو سلیمان سیٹ آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے شکریہ سر سلیمان سیٹ صاحب ہمیں پہلے بتائیے کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں اور کب سے آپ نے شروع کی ہے یہ فوٹوگرافری جی میرا نام ہے سلیمان سیٹ میں ایز ایف فوٹوگرافر کام کر رہا ہوں اور لوکل نیوز پیپر کے ساتھ اور میکزین کے ساتھ میں تو اس ٹیم میں پڑھ رہا تھا تو جب سے مجھے یہ فوٹوگرافی کا شوک ہو گیا ہے تو آہستہ آہستہ پھر میں نے ٹیوال ٹی کمپلیٹ کیا گریجویشن بھی اور مانشٹرز بھی کمپلیٹ کیا کیونکہ ٹینتھ سے ہی میرا شوک پیدا ہو گیا کیونکہ جب میں دیکھ رہا تھا جنیر بٹھا یا پیرزادہ وسیمت ان کے فوٹوگرافیز دیکھ رہے تھے تو میں ان کے فوٹوگرافیز بہت لائک کرتا تھا جو میں نے سوچا جب یہ اتنے اچھے فوٹوگرافی کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں اتنے اچھے فوٹوگرافی تو پھر آہستہ آہستہ میں نے بھی ان کی طرح دیکھا ان کی فوٹوز لائک کیے تو آج میں اس مقام تب ہو جا فوٹوگرافی کی سلیمان سیر صاحب ہمیں بتائے کہ چاہے نیوز پیپر کے ساتھ چاہے نیوز چینل کے ساتھ جو بھی اس وقت سوشل میڈیا چل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہیں تو کس طرح سے آپ کی وابستگی رہی ان کے ساتھ جب میں نے فوٹوگرافیز سٹارٹ کرنی کی تو پھر اس کے بعد مجھے تو آن لائن پورٹل کے ساتھ پہلی میں نے ان کے ساتھ کام کیا تو پھر آن لائن پورٹل پر میرے فوٹوگرافز بہت وائرل ہو گئے پھر آگے آگے میں نے اپلائی بھی کیا ہے پھر نیوز پیپر کے لیے تو پھر نیوز پیپر کے میں نے بھی کچھ مہینے کام کیا پھر ایسے ہی ان کے وہ بہو رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے آپ کی فوٹوگرافز پھر جب ان کو بھی پسند آئے تو نیوز پیپر نے پھر مجھے اپلائی بھی کیا ہے کہ نیوز پیپر کام کرنے کے لیے پھر اس کے بعد میں نے پرائیم پوسٹ جو میکزین آتا ہے ان کے ساتھ بھی میں آج کام کر رہا ہوں پریزنٹ میں ایسے فوٹوگرافر سلیمان سیر صاحب مجھے بتائے کہ جب بھی کوئی فوٹوگرافر جو میڈیا سے وابستہ ہو چاہے وہ فوٹو جنرلسٹ ہو چاہے وہ ویڈیو جنرلسٹ ہو چاہے وہ ہم ریپورٹروں کی بات کریں یا کورسپانوں کی بات کریں گے جب بھی کہیں پہ کوئی کوریز ہوتی ہے چاہے وہ پبلک گریوینس ہوتی ہے چاہے وہ بریکنگ نیوز ہوتی ہے کہیں پہ کوئی کورڈن ہوتا ہے کہیں پہ کوئی انکاؤنٹر ہوتا ہے اس پر جاتے ہیں صاحبی برادری تو خاص کر اگر ہم ویڈیو جنرلسٹ کی بات کریں گے اور فوٹو جنرلسٹ کی وہاں وہ ان کا سب سے یعنی کہ وہ پہلے سب میں ہوتے ہیں وہاں پہ تو کبھی کبھار آپ کو وہاں پہ ڈر مت لگا کہ میں جاؤں گا تو وہاں پہ کچھ پرابلی مت ہو جائے جی پہلی بار جب میں گیا تھا انکاؤنٹر پہ گیا تھا تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا بہت ڈر لگتا پہلی بار جانے کیا پتا اللہ بچائے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے میں نہیں گیا تھا پھر جب دوسری بار بھی اس ٹیم بھی ڈر لگتا تھا ڈر تھا ڈر تو ہر کسی کو ہوتا ہے انکاؤنٹر پہ جاتے سب کو ڈر ہوتا ہے یہ میں نہیں کہوں گا کچھ ڈر نہیں ہوتا ہے یہ پتا نہیں ہوتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پھر آہستہ ایسا جب میں continue پھر گیا تو پھر وہ ڈر آہستہ ایسا ختم ہو گیا پھر تو اب اگر کہیں بھی جا سکتا ہوں کہیں بھی جا سکتا ہوں انکاؤنٹر پہ تو اس ٹیم اتنا ڈر نہیں مر پھر بھی ڈر رہتا ہے اندر سے تھوڑا سا ڈر رہتا ہے ہاں یہاں پر ناظرین میں سلیمان سیڑ کی بات سے سہمت ہوں اور اس کی اس بات سے کے لیے ایک ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں ایک دو باتیں وہ یہ کی صحابت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دل سے کی جائے اگر محنت سے کی جائے تو یہ ایک عبادت ہے کیونکہ لوگوں کے مسائل لوگوں کے مشکلات انتظامیت تک پہنچانا گورنمنٹ تک پہنچانا یہ صحابتی کا کام ہوتا ہے اور خاص کر ہم ریپورٹروں کی بات کریں گے خاص کر ہم جو ویڈیو جنرلسٹ ہوتے ہیں فوٹو جنرلسٹ ہوتے ہیں یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فیلڈ میں جاتے ہیں وہ اس لیے کہ لوگوں کے مشکلات آگے آ جائے اور ان پر گور کیا جائے تو سلیمان سیٹ کی ہم داد دیتے ہیں اس کی اس فوٹو گریپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کی کس طرح کے فوٹو انہوں نے آج تک اٹھائے ہیں اور کیسے خوبصورت انداز میں انہوں نے فوٹو اٹھائے ہیں چاہے وہ ایموشنل فوٹو ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پہ تو سلیمان سیٹ صاحب ہمیں آپ بتائے کہ یہاں پر ہم اس وقت تنزو مزہ کی طرف جاتے ہیں تنزو مزہ وہ اس لیے کہ آپ نے کبھی ایسا کوئی فوٹو مت اٹھایا ہے آج تک جس کی وجہ سے آپ کو کبھی مار کھانی پڑی جی وہ تو ہوتا رہتا ہے ہم پہ تو میں ایک بات بہنوں کہ وہ تو ہوتا رہتا ہے کیونکہ اگر انکانٹر پہ جاتے ہیں کانفلکٹ زون ہے کشمیر تو اس پہ انکانٹر پہ ہوتے رہتے ہیں تو ایک دو بار میں ایک دو بار تو مار کھانی وہ لیٹل بیٹ مار کیونکہ ایک دو بار میں نے فوٹو بھی اٹھایا ہے کیونکہ وہ ایسا فوٹو تھا تھی مجھے روک کا گیا اس پہ یہ فوٹو اپ ڈیلٹ کرو یہ فوٹو مار اٹھایا کیونکہ وہ تو دکھانا تھا لوگوں کو وہ ایسا ہی فوٹو تھا جو لوگوں کو دکھانا تھا کیونکہ لوگ اس پہ گور کر یہ فوٹو ایسا ہی تھا وہ تو یہ تو آپ کو پتا ہے کیونکہ ایک فوٹو ایک ایویڈنس ہوتا ہے کیونکہ اگر کئی پہ ہم فوٹو کی ہیں وہ ایویڈنس ہوتا ہے کیا ہے کوئی کوئی ہم کریں گے وادی کشمیر کی بات یا اپنے جو گاندربل میں آپ رہتے ہیں گاندربل میں کسی بندے کا فوٹو ایسا مت اٹھایا جو آپ نے پھر وائرل کیا اس پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس طرح کوئی فوٹو مت اٹھایا آپ نے یہاں پہ گاندربل میں مجھے ایسا کچھ سلیمان صاحب مجھے بتائیے کہ اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں یہاں پر ہر کوئی چاہتا ہے خاص کر ہم جوانوں کی بات کریں گے نوجوانوں میں اس وقت یہ لط لگی ہوئے ہیں کہ وہ نوکری کے پیچھے دوڑے ہوئے ہوتے ہیں صرف یہاں دیکھو نوکری وہاں دیکھو نوکری یعنی کہ اس وقت نوجوان پڑے لکھے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی جگہ چپراسی رکھا جائے ہم وہ قبول کریں گے تو آپ کس نظرے سے اس کو دیکھتے ہیں جو میں جو میں اس فیلڈ میں اس وقت جنرلزم فیلڈ میں کام کر رہا ہوں میں نے تو پینسو کے لئے نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے تو اس لئے کیا ہے کہ لوگو تک میری آواز پوچھے جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائے نوکری سب کچھ نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے جو یہ نوکری آپ ملازم ہوتے ہیں یہ گلام ہوتے ہیں نوکری یہ گلام ہوتے ہیں کیونکہ یہ کسی کے تحت ہوتا ہے کسی کے انڈرو ہوتے ہیں جو وہ ان کو بولنے کے لئے وہ تو کرتے ہیں اپنی من مانے کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں کیونکہ جنرلزم میں ایسا بھی ہے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی جگہ پرابلم دیکھتے ہو اس پرابلم کو ہائلائٹ کرتے ہو کیونکہ جب لوگوں کو وہ مسائل حل ہوتے ہیں یا آپ فوٹو گرافی کے ذریعے یا ویڈیو گرافی کے ذریعے تو لوگوں کو اگر وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں مشکلات ختم ہو جائیں گے تو لوگوں کی دعائی رہتے ہیں کیونکہ سب کچھ پہنسا نہیں ہوتا ہے آپ کو ہمیں یہ بھی بتاتے چلے کہ سلیمان سیٹ صاحب یہ صرف گاندربل ڈسٹرک میں ایزا فوٹو جنرلسٹ کام نہیں کر رہے ہیں وادی کے جتنے بھی ازلہ ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی فنکشن ہو جہاں پہ بھی کوئی انکاؤنٹر ہوتا ہے چاہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور فوٹو شوٹ کرتے ہیں ان پہ آخری سوال ان سے پہنچتے ہیں وہ یہ کہ جو ہمارے نوجوان چاہے وادی کشمیر کے نوجوان ہیں جو اس وقت پڑے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو یا اس فیلڈ میں آ چکے ہیں چاہے فوٹو جنرلسٹ ہو چاہے وہ ریپورٹر ہو چاہے ان کے لئے آپ کی مسئلہ بس ان کے لئے یہی مسئلہ دینا چاہتا ہوں میں کہ اگر وہ جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو یہی مسئلہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ دل لگا کے کام کرے اس میں اچھی طرح کام کرے دل من لگا کے کام کرے ہاں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں میں اپنی بات کروں میں یہی کیسے کیونکہ میں فوٹو گرافر ہو وہ اپنے ہنر کو آگے لائے لوگوں میں اپنے ہنر دکھائے تب ہی تو ان کو لوگ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ آگے چل کر بھی ہم لوگوں سے ملاقات کرتے رہیں گے اور ایسے ہن اور مند نوجوانوں سے ملاقات ہوتے رہے گی اور آپ تک پہنچائیں گے ان کے روح داد ان کی داد بھی داد تو اس وقت اپنے میز بان صاحبی کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہے کشمیر کراؤن دیش کے نرمان اور انتی میں سہیو آپ کے ہر قدم میں آپ کا ہم سفر کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سریعہ چاہے بھکم پائے یا دوفان سرکشت رہے آپ اور آپ کا مکان اپنائیے آپ کا اپنا کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سریعہ Trust and Reliability